اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جو آ رہی ہیں وہ آپ توانسطوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں پہلے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ڈپٹی عبدالکریم الکنداری نے بتایا ہے کہ کوئت کے اندر جو سیکٹر بند کیے گئے ہیں اس کو پھر سے ری اوپن کیا جائے ہیلتھ پوٹوکول کو فولو کرتے ہوئے یعنی کہ جو منسٹری آف ہیلتھ کے رورس ریگلیسنس چاری کیے گئے ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے جن سیکٹروں کو بند کیا گیا ہے ان تمام سیکٹروں کو پھر سے ری اوپن کیا جائے جس میں ہیلتھ کلپ سیلون ریشٹورینڈ کائفے وغیرہ سامل ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ ریشٹورینڈ کائفے بند نہیں ہے صرف وہاں پر کھانے پینے کی پابندی لگائی گئی یعنی کہ وہاں پر لوگ بیٹھ کر کھا پی نہیں سکتے ہیں باقی وہاں سے سامان وغیرہ لے کر جا کر اپنے روم پر بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر کھانے کی پابندی لگائی گئی لیکن ہیلتھ کلپ سیلون جیم وغیرہ پر پوری طریقے سے پابندی لگائی گئی یعنی کہ اس کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے تو ان تمام سیکٹروں کو دوبارہ سے ری اوپن کرنے کے لئے یہاں پر ڈپٹی عبدالکریم الکنداری نے سفارس کی ہے اور کہا ہی کہ اس کو دوبارہ سے ہیلتھ پورٹوکول کو فولو کرتے ہوئے ری اوپن کیا جائے اور یہاں پر جو پابندیاں ہیں وہ لگائی جائے یعنی جو رورس ریگولیسنس ہیں وہ جاری کیا جائیں جس کے تحت لوگ ان سیکٹروں میں کام کر سکیں اس کے لاؤں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ڈریکٹر جنرل آف سیویل ایویشن نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق بتائے یہ گیا ہے کہ دو سو اٹھاسی مسافر اکیس فروری سے ایک مارچ کے بیچ کوئت کی اندر آئے ہیں اور یہ چوبیس فلائٹوں کے جریعے آئے ہیں اور تیرہ الگ الگ ڈسٹینیشن سے کوئت کی اندر آئے ہوئے ہیں جس میں بہرین، بنگلہ دیس، ایتھوپیا، جرمنی، بھارت، لیبنان، نیپال، اومان، پاکستان، کطر، سعودی اربیہ، سری لنکا اور یوئی سامل ہے یعنی ان دیسوں سے مسافر ٹوٹل مسافر دو سو اٹھاسی اکیس فروری سے ایک مارچ کے بیچ پہنچے ہیں چوبیس فلائٹوں کے جریعے جبکہ آکے آکڑ کے مطابق بتائے یہ گیا ہے کہ کوئت سے اس دوران یعنی اکیس فروری سے ایک مارچ تک جانے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہے دو ہجار دو سو تر سٹ یعنی اتنے مسافر کوئت سے اپنے دیس واپس گئے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انترک منطری سیغ تھائمر الالی نے اس مہینے 31 مارچ تک نیواز قانون کی اُلہندن کرتاؤں کے لیے سمیہ سیما بڑھانے کا نلنے جاری کیا ہے یعنی کہ جو لوگ اس وقت کوئت کے اندر illegal طریقے سے موجود ہیں ان تمام لوگوں کے 30 مارچ تک اور time دے دیا گیا ہے اگر آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی جرمانہ وغیرہ ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کے بعد آپ کو اس سے اپنے دیس فائنل ایکجٹ لے کر جا بھی سکتے ہو یا پھر اگر آپ کوئت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنا جو بھی جرمانہ ہے وہ بھننے کے بعد اپنی سیویل آئی ڈی کو دوبارہ سے رینیوال کروا سکتے ہو تو یہاں پر یہ option دیا گیا ہے لیکن یہ پہلے کی طرح جس طریقے سے چھوٹ دی جاتی تھے اس طریقے سے اس طریقے کی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی جرمانہ ہے تو وہ بھی ماپ کر دیا جائے گا یہاں پر جو بھی آپ کے اوپر جرمانہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کوئت سے جا بھی سکتے ہو یا کوئت میں اپنا لیگل طریقے سے رہ بھی سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں